اسلام علیکم دوستو دوستو فلم انڈسٹری آج کے اس دور میں ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں ہر ایک نوجوان اس میں جانے کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ان نئے آنے والے دوستوں کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو لزوان نہ بولیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو دوستو فلم انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ بہت کم وقت میں دولت شہرت دے دیتی ہے جن ایکٹر کی ایک بار کوئی فلم عوام میں مقبول ہوگی تو وہ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا لیکن آج میں آپ کو ایسے ایکٹرس کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے فلم انڈسٹری کی بلندی کو تک پہنچ کر اسے چھوڑ دیا جو ایسے نئے نجوانوں کے لیے ایک رول مارڈل بن گئے ہیں جو صرف پیسے کے لیے اور وقتی آیاشوں کے لیے اس میں آنے اور اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں تو پہلے نمبر پر ہیں سنا خان دوستو سنا خان کو تو آپ جانتے ہوں گے دو سال پہلے جب انہوں نے فلم انڈسٹری چھوڑنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دی تھی تو یہ اس وقت بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی سنا خان بھارتی فلم انڈسٹریز کی بہت ہی مشہور اداکارہ اور موڈل اور ٹانسر بھی رہی ہیں انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا انہوں نے صرف ہندی فلموں میں نہیں بلکہ بہت سی زبان والی فلموں میں بھی کام کیا یاد رہے انہوں نے کافی حد تک بولٹ سین بھی کیے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز موڈلنگ سے کیا تھا وہاں سے ان کا کام چل پڑا پھر ان کے آگے کام کی بھرمار ہو گئی انہوں نے ٹوٹل چودہ فلموں میں کام کیا انہوں نے فلم انڈسٹریز میں کامیابی انتہائی کام وقت میں تائے کی لیکن پھر اسی دوران ایک بہت ہی بڑا فیصلہ لیا انہوں نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ہندی اردو اور انگلیس میں ایک پوسٹ دیتے ہوئے کہا میں آپ سے زندگی کے ایک بڑے اور اہم موڑ پر آپ سے بات کر رہی ہوں میں کافی سالوں سے فلم انڈسٹریز میں کام کر رہی ہوں اسی دوران مجھے عزت دولت اور شہرت کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوئی اس کے لئے میں اپنے فینز کی شکر گزار ہوں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ایک بات بہت زیادہ پرشان کر رہی ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا صرف یہی تھا کہ ہم یوں ان دنیا سے چلے جائیں اور مجھے جو ایک دوسری بات بہت زیادہ پرشان کر رہی ہے کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سوال کا جواب میں کافی ٹائم سے تلاش کر رہی ہوں کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا اس بارے میں مذہب ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہمیشہ کی زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج سے یہ فلم انڈسٹریز چھوڑ کر انسانیت کی خدمت اور اپنے خالق کی حکم پر چلنے کا پکہ ارادہ کر لیا اس طرح دوستو سنہ خان نے فلم انڈسٹریز چھوڑ کر مفتی انس کے ساتھ شادی کر لی جو کہ وہ اپنی اس لائف سے بہت زیادہ خوش بھی ہیں دوسرے نمبر پر ہیں میجابی صدیقی دوستو میجابی صدیقی بھی ان اداکاروں میں سے ایک ہے جنہوں نے شہبز انڈسٹریز کو چھوڑ کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا دولت شہرات سمیٹنے کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ دنیا کی چمک تو وقتی ہے اصل تو آخرت کی زندگی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کی اور کہا کہ میں آج کے بعد ہجاب پہنوں گی اور اللہ سے دعا کروں گی انہوں نے مزید بتایا کہ میں پچھلے دو سالوں سے شدید بیچینی کا شکار تھی اور میں کچھ ایسا کرنا چاہتی جو کہ میرے دل کو سکون دے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی اصل زندگی کو چھوڑ کر اس دکھاوے کے زندگی کو جی رہی ہوں اس لیے اب میں نے سوچا کہ اپنے رب کی نافرمانی کر کے کوئی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا اسی وجہ سے میں آج شوبز انڈسٹریز کو چھوڑ کر اپنے رب کے حکم کو مطابق زندگی گزاروں گی دوستو تیسرے نمبر پر ہیں زائرہ نسیم ان کی فلم انڈسٹریز کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے کی کہانی بہت عجیب اور حیران کن ہے انہوں نے ایسے موڈ پر آ کر فلم انڈسٹریز کو چھوڑا جہاں پہنچنے کی خواہش ہر کوئی کرتا ہے انہیں اصل شورت آمیر خان کی فلم دنگل سے ملی اس فلم میں کام کر کے خوب شورت ملی جو کہ ان اداکاروں میں شمار ہوتی ہیں جنہیں بہت ہی کم وقت میں دولت اور شورت دونوں مل گئی پھر ان کے پاس فلم انڈسٹریز سے ہر طرف سے کام کی آفر آنے لگی مگر جب انہوں نے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ کیا جب ان کے فین بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ کوئی اس مقام پر پہنچ کر پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہے لیکن یہ اپنے رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں جنہیں ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالی کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے انہوں نے اپنے فیس بک پیچ پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج سے میں اسلام کی تعلیمات پر امر کرنے کے لئے فلم انڈسٹریز کو چھوڑ کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاروں کی انہوں نے کہا کہ میں یہ سب اس لئے کر رہی ہوں کہ آج سے پانچ سال پہلے میں فلم انڈسٹریز میں کام کرنے کے لئے آئی تھی جس سے میری زندگی بدل گئی تھی میں چاہتی تھی کہ میں نوجوانوں کے لئے رول موڈل بنوں مگر مجھے فلموں میں کام کر کے یہ لگا کہ وہ نہیں جو میں بننا چاہتی تھی میرے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا یہ میار نہیں ہے اس لئے میں آج سے اس انڈسٹریز کو چھوڑ رہی ہوں کیونکہ جب سے میں نے فلموں میں قدم رکھائے کہ میں نے محسوس کیا میں اپنے دین اور مذہب سے بہت دور ہو گئی ہوں اس لئے میں آج سے فلم انڈسٹریز کو چھوڑ رہی ہوں ناظرین یہیں تھے آج کی ویڈیوز کے کچھ نام جنہوں نے تھوڑے وقت کامیابی کے لئے اپنی اصل زندگی کو نہیں چھوڑا دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ